اللہ کریم جل جل شانہوں کا فضل و قرم ہے جس خالقی کائنات نے ہم سب کو انسان اشرف المخلوقات اور اپنے پیارے حبیب نبی محترم شفیع موظم رسول پاک صاحب رولاد احمد مجتباب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے آیا آج اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مقدس کرنے ہیں کب لے قدردر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے انسانوں پر جانوں پر ترند پر جنات پر ہواوں پر حکومت فرمائی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دکھا شہزدی بلکیس کو یا تو مسلمان ہو جاؤں یا بھی جنگ کے لئے تیار ہو جاؤں اب شہزدی بلکیس غیر مسلم تھی سلیمان علیہ السلام کا خط لکھنا اور حد حد کے گلے میں باندھ دینا حد پرواز کی وہ حد حد ہڑ گیا جا کے شہزادی بلکیس کے محلوں پہ بیٹھ گیا شہزادی بلکیس کو اٹھی سامنے نظر پڑی حدود کے گلے میں ایک خات گٹ کر رہا تھا حدود تو پکڑا خات کھولا اسے چھوڑ دیا جب حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لکھا ہوا پڑا رہا کہ شہزادی بلکیس یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ شہزادی بلکیس نے قابل قدردر جتنے بھی اس کے وزیر تھے مشیر تھے وہ سب کوئی کٹھا کر لیا میں نے آپ کو مشورے کے لئے بلائیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے ہیں یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے وہ بڑے حیران ہوئے تو شہزادی بلکیس پیار کرتے ہیں کہ شہزادی ہم مسلمان تو نہیں ہوں گے لہٰذا ہم جنگ کے لئے تیار ہیں شہزادی بلکیس نے سمجھایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں پھر ایسے نبی ہیں وہ ہر چیز پہ حکومت فرما رہے ہیں ہوائیں چاہیں چاہیں تو ہوائیں چلیں آندھی کا آڈر دے تو آندھی آ جائے جنات ان کے تابعہ ہیں انسان ان کے تابعہ ہیں حیوان ان کے تابعہ ہیں آنکھ پانی پر وہ حکومت کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی کی مزاق یا کھیڑ دو رہی ہیں تو قابل قدر مشورے کے بعد شہزادی بلکیس نے اپنی رائعہ کو اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ تومیہ سب یہی خیر ہو میں خود چل کے سلیمان کے پاس جاتی ہوں شہزادی بلکیس نے میرے قابل قدر سفر شنفیہ گھوڑے کی سواری پہ سفر بنتا تھا تین ماہ کا اگر مطوات پہ گھوڑا چلے تو تین ماہ کا راستہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھرے کے قریب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ شہزادی بلکیس قریب آگئی یہ بھی دور ہوئی ہے آج کسی کو کچھ دکھایا جائے تو کوئی مانتا ہے ویسے کوئی مانتا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دوست احباب سنگیسیوں کو کہ بھئی شہزادی بلکیس قریب آگئی آپ اسے کچھ دکھائیں گے تو یہ ماننے گی انہوں نے کہا جی حضور بلکل بات بات صحیح ہے آپ نے جنات کے سردار کو بلائیا فرمایا مجھے شہزادی بلکیس کا تخت چاہیے کتنی جل جل دے کے آئے گا وہ کہتا ہے کہ نبی بڑی جل دے بھئی کتنی جل دے کے آئے گا وہ جنات کا سردار کرتا ہے تقریباً اڈھائی گھنٹے میں کم او بیش اڈھائی گھنٹے میں وہ شہزادی بلکیس کا تخت چاہیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کیونکہ تیر ماہ تو راستہ ہے وہ ڈھائی گھنٹے میں لارا ہے بڑی بات آئی ہے تو تخت جو ہے جس حال میں پڑا ہوا ہے وہ تخت کی چڑھائی جو ہے بزرگان دین نے بتایا کہ چالیس پھٹ چڑھائی تھی اسی پھٹ لمبائی تھی اور بیس پھٹ انچائی تھی جس حال میں پڑا ہے اس حال کے تمام دروادے بند ہیں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں ہر کنڈی پہ تالا ہے ہر دروادے پہ پیرے دار کھڑا رہا ہے یہ لانا کو مزاک نہیں مگر جنات کا سہار ارز کا حضور یہ دھائی گھنٹے میں میں لارے آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ نے فرمایا دھائی گھنٹے بہت وقت ہے شہزادی بلکس کو بلکس قریب آگئی جلدی جائی ارز کا حضور مجھ میں اتنی طاقت اتنی ہمت اتنی سکت نہیں ہے کہ میں دھائی گھنٹے سے پہلے لے آؤں دھائی گھنٹہ تک ممکن ہے آپ نے جنات کی طرف سے رخ ہٹا کرنا انسانوں کے طرف کیا آپ کے وزیاد مدرد عاصف بن پر کیا رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل پاک کامال ولی آپ کی امت کے عاصف سے حکم فرمایا عاصف سے اللہ کے نبی حکم فرمایا فرمایا مجھے شہزادی بلکس کا تخت چاہیئے اور مجھے تخت چاہیئے یہ جتنی چلزی ہو سکتا ہے میرے کاملے کاملے قدر اللہ کے ولیوں کو ہم مانے کیوں نہ ہیں جی جن کا ذکر قرآن مجیر قرآن نشید میں آیا جن کا ذکر میرا خالق کر رہا ہے جن سے پیار میرا مالک کر رہا ہے جن کی طاقت جن کو اللہ تعالیٰ نے اتا کی ہے ہیں جی اس کا نام پڑ پڑ کے وہ طاقت مقابلے ملی پھر سنیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا مقام کیا مقام ہے سلیمان چاہیں تو اس سے بھی جلدی خود لائیں تو اس سے بھی جلدی کس سے جلدی آؤ حضرت آسف بن برکیہ سے مخاطب ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام میں ارشاد فرمایا آسف اللہ کے نبی حکم فرمائیں فرمایا مجھے شہزادی بلکیہ اس کا سکت چاہیے اللہ کے نبی آجائے گا حاضر ہوگا بھئے کتنی جلدی عرض کیا حضور بڑی جلدی تو عرشاد فرمایا کتنی جلدی عرض کیا حضور کتنی جلدی آپ کا ہیں تو بیسری مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتا تو شایی آسف تو کتنی جلدی لے کے آئے گا اللہ کے نبی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ حکم فرمائیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ولایت کی طاقت دیکھیں ولایت میں رب پر سلیمان علیہ کتنی طاقت بڑی ہے تو قابل قدر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے آنکھوں کو بند کی دیا جب کھولا تک سامنے پڑا ہوا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے ناکھو مانے قرآن کی وہ اس کی اپنی مرضی ہے ہے جی کوئی قرآن کے اولیہ سے میں نے یہ نکال کے نہیں دکھا دیا یہ سلیمان علیہ السلام کی امتی کی شان ہے تو دارتالی حجیری کی شان کیا ہوگی ہے جی میرے خوصی عظم دستدیر کی شان کیا ہوگی تو میرے حضرت خاجہ قریبی نماز بوئین دین کی شان کیا ہوگی تو بابا فریدت الدین گنج شکر کی شان کیا ہوگی میرے قابل قدر وہ امتی ہیں سلیمان کے یہ امتی ہیں محمد عربی کے تو قابل قدر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آنکھ کو بند کیا جب کھولا تک سامنے پڑا ہوا تھا ولائے کی طاقت نے اٹھا کے لاکے سامنے لیا کہ یہ ہے حضور آپ نے جب دیکھا سلیمان علیہ السلام بڑا مسکرائی مسکرائی مان ہوتا ہے ناز ہوتا ہے کوئی شاگیر اچھا کام کر دکھائے نا استاد کو بڑا ناز ہوتا ہے کوئی مورید کر دکھائے تو پیر کو بڑا ناز ہوتا ہے تو اسی طرح میرے قابل قدر وہ اللہ کے نبی بڑا راضی ہوئے اپنے مورید کی ولائے کی طاقت کر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاتھ رمایا کہ بھئی بات یہ ہے اس کی جیشن کو تک دیل کرو شہزادی بلکیس اور قریب آگئی شہزادی بلکیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی جیشن تبدیل کرو انہوں نے ساری جیشن کو تبدیل کر دیا تبدیل کیا شہزادی بلکیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے شہزادی بلکیس کو دیکھ کر تو ارشات رمایا شہزادی بلکیس سے ایک سوال کروں اللہ کے نبی حکم فرمائیں فرمایا اس تخت کو پہچانتی ہو یہ تخت کونسا ہے شہزادی بلکیس کی جب ایسے نگاہیں بھر کے دیکھانا تو بڑی حیران ہوئی تو عرصت کہاں اللہ کے نبی تخت تو میرا ہے یہ ٹیکولیشن میری نہیں تو ارشات رمایا یہ کس محفوظ مقام پہ رکھا ہوا تھا کہا حضور جب اپنے محل سے چلی تھی یہ تخت تخت ادھر موجو جھو تھا میں سواری پی آئی ہوں یہ تخت کیسے آیا ہے تین ماہ کا میں نے سفر کیا تو آپ کی خدمت میں پہنچی یہ تخت لانے والا پہن ہے جس حال میں جس کمرے میں یہ پڑا ہوا تھا اس حال کی ہر کھڑکی بند ہے ہر دروازہ بند ہے دروازے پہ پنڈی ہے پنڈی پہ پتالا ہے اور ہر دروازے پہ پیرے دار کھڑا ہے حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ تخت یہاں پہنچا کیسے ہیں آپ نے کہایا تیرا تخت جو بیس کھٹ 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 کھٹا ہے چالیس کھٹ کھٹ کھٹا ہے اور اسی کھٹ لمبائی رکھتا ہے تو میرے قابلے قدر جہاں پہرے دار کھڑے ہیں وہ کسی سی عام بندے کا محل نہیں شہزادی پلکیس کا محل ہے پہرے دار کھڑے موجود ہیں وہ وہ دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور اس حال میں جس حال میں پڑا ہے میرے قابلے قدر کسی کی مجال ہے کوئی سوئی اٹھا کے لے جائے یہ اللہ کے بلیوں کا کمال ہے کہ سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کرتے ہیں آنکھ کھولیں ولائے کی طاقت پکڑ گئے سے اٹھا کے سکھنے لکھر دیا اسے کہتے ہیں اللہ کے بلی کی پاور میرے قابلے قدر یہ اللہ اللہ کرنے سے ملتی ہے کوئی کہے نا کہ میں بڑی بڑی تسمیہ کروں بڑے بڑے چلے کٹوں تو پھر مجھے مل جائے ایسے نہیں ملتے حضرت عارفی نے سلطان فرماتے ہیں تصویر پھری پر دلنا پھریا ہے جی اس دل میں محبت الہی بیدار کروں تصویر پھری پر دلنا پھریا کی لینہ تصویر ہٹھڑ کے ہو چلے گھٹے پر پھجنا پھر دیا کی لینہ تصویر ہٹھڑ کے ہو جاگ بھینا تصویر جمدے نا پاملہ لہمان کڑکڑ کے ہو میرے قابلے قدر یہ بات یاد رکھنا جب جب بڑی تامل کے ہاتھ ہاتھ رکھو گے پھر اس کے ہو جاؤ جب اس کے ہو جاؤگے پھر تجھے شریعت سکھائے گا طریقت سکھائے گا حقیقت سکھائے گا مار پر سکھائے گا وہادیت سکھائے گا اہاندیت سکھائے گا پھر ربوبیت کی منزل پہ لے جائے گا جس منزل کے بارے میں میرے بابا جیوں نے فرمایا کہتے تھے جب بندہ فنافر کی وجود فنافر شیخ فنافر رسول فنافر اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے پھر آنکھیں پسکی ہوتی ہیں دیکھنا خدا ہوتا ہے کان پسکی ہوتے ہیں سننا خدا ہوتا ہے ناکھ پسکی ہوتی ہے سننا خدا ہوتا ہے زبان پسکی ہوتی ہے بولنا خدا ہوتا ہے قدم اس کے ہوتے ہیں چلنا خدا ہوتا ہے اشارہ اس کا ہوتا ہے کام خدا کا ہوتا ہے جب تو رب کا بن جائے گا پھر تجھے پر حصور کی اتنی رحمتیں برسیں گی اتنا کرم برسے گا تو رب کا ہو جائے گا پھر رب تیرا ہو جائے گا ہے جی اس لئے بابا پلے شاہ نے فرمایا کرنا جلدی سفائی جیدار چاہیدہ اتین جہاندو کی لینہ تینو یار چاہیدہ تو میرے واجب الہترام راب کے بننا ہے تو ہو جاؤ اس کا ذکر کرنا ہے تو اندر سے کرو آؤ سماعت کرو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ولی کامل کا واقعہ کہ اس ولی کامل نے اس طریقے سے اتنا بڑا تک تک اپنی بلائیت کی طاقت پہ آنکھ کو بند کر کے جب سلیمان علیہ السلام نے کھولا تو تک تک سامنے پڑا جس کی جڑائی چالیس فٹ ہو جس کی لمبائی اسی فٹ ہو جس کی انچائی بیس فٹ ہو وہ ٹنوں کے حساب سے وزن وہ تین مہینے کا راستہ میرے قابل قدر حال میں پڑا ہے حال بند ہیں دروادے بند ہیں کنڈی لگی ہے سالے لگی ہیں ہار دروادے پہ پیرے دار کھڑا ہے یہ ولایت کی طاقت نے کمال نہیں کر دیا تو اور کیا کیا ہے میرے قابل قدر شہزادی بلکیس کی حکم فرمایا سلیمان علیہ السلام نے شہزادی بلکیس رخت اس تخت کو پہچانتی ہو یہ تخت کون سا ہے جب شہزادی بلکیس نے دیکھا مسکورا کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تخت تو میرا ہے مگر یہ تیکریشن میری نہیں یہ اتنا بڑا تخت اتنا وزنی تخت اتنی دور سے آپ نے کیسے منگوایا آیا یہ کیسے آیا ہے تو میرے واجب الہترام حضرت سلیمان علیہ السلام حرشات سماتے ہیں میں نے لے کے آیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لے کے آیا یہ میرا عام رہتا ہے یہ لے کے آیا ہے تو قابل قدر جب سمات کیانا شہزادی بلکیس نے غلام کو دیکھا تو سوچ نہیں ہوگی یہ جان ہے خدمتگاروں کی سرزار کا عالم کیا ہوگا سوچتی ہوگی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرزار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے دیکھے 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 دیکھا کیا ہوگا یہ غلاموں کی شان یہ ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی آپ نے فرمایا سن میں نے تیرے تک کے لیے یہ سب سے پہلے جننات کے سرزار کو گلایا تھا وہ جننات کے سرزار اس سے میں نے پوچھا تم اس وقت فلانوں کام پہ آ رہی تھی کہ بھئی مجھے شہزادی بلکیس کا سخت چاہیے وہ کتنی جلدی آ سکتا ہے عرص کی آزور بڑی جلدی فرمایا کتنی جلدی عرصات شاہز مجھے بتا کتنی دیر میں آئے گا کہا عزور آپ کے چہری برخواست ہونے سے پہلے اس میں علماء لکھتے ہیں تقریباً دھائی گھنٹے کا وقت تھا آپ نے فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں شہزادی بلکیس کو قریب آگئی تیری ضرورت نہیں دراصل سلمان علیہ السلام نے بتانا تھا کہ جننات کا اتنا مقام نہیں جو انسان کا مقام ہے اور جننات میں اتنی پاور نہیں جو انسان میں پاور ہے جننات کا سلدار وہ طاقت نہیں رکھتا جو اللہ کا ولی طاقت رکھتا ہے ان کا مقام ہی براہ الورا ہے کیوں جننات اپنی طاقت رکھتا ہے ولی اللہ کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ ولی اللہ نے اطاق کیا انہیں طاقت وہ طاقت رکھتا ہے مالک کی دی ہوئی جب راب کی دی طاقت کوئی رکھے پھر مجال ہے تو سامنے آ جائے کوئی جرت ہے تو سامنے آ جائے نہیں سامنے آ سکتا قابل قدر قدر ارچات کمائے جننات کی طرح سے میں نے روح پٹا دیا یہ میرا وزیر آزم جس کا نام آصف بن برکہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید برحان مجید میں بھی ہے فرمایا اس کو میں نے اکم دیا کہ آصف صرف مجھے شہزادی پلکیس کا تخت چاہیے کتنی جلدی آئے گا عرض کی عظیر بڑی جلدی آئے گا فرمایا بتا عرض کی عظیر آپ آنکھ کو بند کر کے کھولیں تخت تک سامنے پڑا ہوگا فرمایا وہ تین مہینے کے راستے چھوڑ وہ حال کا بند ہونا چھوڑ وہ کھرکیوں کا بند ہونا چھوڑ وہ دروازوں کی کنڈیاں اور تالے چھوڑ ان کے پہرے داروں کو چھوڑ مجھے یہ بتا کہ تخت آیا ہے یا نہیں کہا اللہ کے نبی تخت نے تو کم 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 کر دیا آپ نے فرمایا واپس ذا کی پوچھنا ابھی بھی وہ دروازے کے سامنے کھڑے پیرا دے رہے ہیں کہ تخت اندر ہے ان کا شہزادی بلکیس کی تخت تھا پہرے دار کھڑے ہوئے تھے اس لیے تو قابل قابل حضر یہ قرامت تھی حضرت عصر بن بنقی churches جو قرامت تھی جب نظر چہرے پڑی نا تو شهزادی بحرزنس نے دیکھا چہرے پر نظر پڑی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی کچھ دیر وقت سلمان الرسلام کی بارگاہ میں گزارا سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں گزارنے کے بعد اجازت کھنی اور روانہ ہو گئی اب شہزادی بلکیس نے اپنی قوم کی تربیت تھی جا کے کہ میں تو مسلمان ہوگی تمہارا کیا خیال ہے شہزادی بلکیس پہنچی باہر آئی قصہ مختصر تین ماہ کا راستہ تھا راستہ ختم کرتے وقت کے مطابق پہنچ گئی اب بڑا استقبال ہوگا بڑے چانے والے کہ سلیمان علیہ السلام کے ملاقات ہوئی ہے کیا موحدے ہوئے ہیں کیا بات ہوئی ہے وہ انتظار میں تھی چھ ماہ گزر گئے تین ماہ چاہتے تین ماہ آتے شہزادی بلکیس نے کچھ کدر بھی گزارا تو جب آئی تو بڑا استقبال کیا پوچھا کہ شہزادی بلکیس بتا کیا گفتگو ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آپ میں حال کو لو حال میں تک میں بیٹھ کے آپ کو بات سناتی ہوں جب حال کھلا نا حال تھا تخت نہیں تھا آپ نے پوچھا کہ بھئی تخت کدر ہے وہ ساری قوم میں ہن رہ گئی کہ تخت تو اندر تھا تخت غائب ہے وہ چھوٹا سا تخت نہیں ہے بیس بیس انچائی رہتا ہے بیس بیس کے تو دروازے نہیں رہی گئی کیونکہ وہ تخت حال کے اندر تیار ہوا تھا بیس 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 دروازے نہیں ہیں یہ نکلا کہاں سے پھر چالیس چڑائی ہے چالیس فٹ چڑائی کا کوئی گئی نہیں لگا پھر اسی فٹ لمبائی ہے اس کی اتنا بڑا دروازے سے نکل ہی نہیں سکتا انہوں نے تحقیقی کچھ کھڑکیاں تو نہیں ٹوٹی اپنی جگہ پہ سلامت تھی دروازے تو نہیں ٹوٹے اپنی جگہ پہ سلامت ہیں مطمئنی وہ اس لیے تھے کہ ہاں دروازے پہ تو بیردار کھڑا ہے کوئی چیز ٹوٹے تو آگا ہے پتا چلے یہ کیا سکھلا کیا ہے جب ساری تحقیقی چھات کو دیکھا چھات تو نہیں پھٹی چھات بھی سلامت ہے محل بھی سلامت ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے وہ بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنے گھردوں کو جھکا دے شہزادی بلکی اس کیسے کہتے ہیں مجی یہ بتاؤں تک تک ادھر ہے شہزادی بلکی اس کی شرمندگی کے بجیے تک تک نہیں بتا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں سے سخت غائب ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے تک تک نہیں غائب ہو سکتا آپ نے فرمایا آؤ میں آپ کو سب کو ایک بات سنا یہ تک تک کیسے گیا کہاں گیا کس نے منگوایا کون لے گئے گیا ساری قوم بڑی بڑی باتی بہت ہے شہزادی بلکی اس کی آپ نے فرمایا خاموشی اس کیار کرو اور میری بات سمات کرو سناتا چھا گیا شہزادی بلکی اس کیسے کہتی ہے کہ میں نے تین ماہ کا سفر کیا اب سلمان کے چہرے کے قریب پہنچنے والی تھی آپ نے جب نگاہ نبوت سے دیکھانا کہ شہزادی بلکی اس کیسے قریب آگئے آپ نے جنات کے سردار کو بھولائے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سلمان علی سلام کے ساتھ جنگ جو لڑنے ہیں یہ مزاق یا کھیڑ نہیں ہیں جنات پر حکومت کی ہے خواہوں پر ان کی ہے خلاہوں پر ان کی ہے پہاڑوں پر ان کی ہے زمین پر ان کی ہے انسانوں پر ان کی ہے وہ حکومت فرماتے ہیں رب نے طاقت اطاق کی ہے جیسے کیا دیتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے میں نے کہا تھا کہا جی بلکل کہا تھا فرمایا سماعت کریں پھر جنات کے سردار کو بلایا اور کہا مجھے تخت تخت آئیے یہ شہزادی بلکیس کا وہ جنات کے سردار کہتا جی آ جائے گا پوچھا کتنی دیر میں کہا کچھ ہی وقت میں سلیمان علیہ السلام نے اچھا سمایا مجھے بتا وقت وقت کتنا لگے گا اس نے کہا حضور آپ کی کچھری برخواست ہونے سے پہلے کچھری برخواست ہونے میں ابھی دھائی گھنٹے باقے تھے فرمایا نہیں مجھے تیری ضرورت نہیں انہوں نے جنات کی طرف سے رکھے انبر ہٹایا اور انسانوں کی طرف کیا آپ کے بڑے خاص مرید حضرت عاصر بن برک کیا رحمت اللہ 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 علیہ انہیں ارشاد سمایا عاصف اللہ کے نبی حکم فرمائیں فرمایا مجھے تخت چاہیے شہزادی بلگیس کا حضور آپ حکم کریں ہمیں لے آتے ہیں فرمایا کتنی دیر میں آئے گا عرض کیا حضور بڑی جلدی آئے گا پوچھا چھتنی جلدی آئے گا کہا حضور بڑی جلدی آئے گا تیسری مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھئی مجھے بتا وقت کتنا لگے گا کہا حضور آپ آنکھوں کو بند کریں بند کر کے کھولا تخت میرے سامنے پڑا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام نے ایسی کیا آپ فرمادے ہیں جب میں نے آنکھوں کو بند کیا بند کر کے کھولا تخت میرے سامنے پڑا ہوگا کہا یہ ان کے غلاموں کی شان ہے شہزادی بلکس کہتی ہے یہ ان کے غلاموں کی شان ہے تو جو سلیمان جاہیں سلیمان چاہیں پیرا محلوں کھا کے جا کے اپنی زمین پہ رکھ پیرا سلیمان کا مقام پڑا ورہہ ہے شہزادی بلکس عمل کیا کیا بات کیا ہوئی آپ نے فرمایا میرے پہنچنے سے پہلے وہ تخت پہنچا تخت پہنچا سلیمان کا حکم ہوئے اس کی ڈیکوریشن کو تبدیل کرو ڈیکوریشن کو تبدیل دیا جب میں پہنچی سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد کرماتے ہیں اے شہزادی بلکیس مجھے یہ بتا یہ تخت کس کا ہے کہا تخت تو میرا تھا ڈیکوریشن بے سکت تبدیل ہو گئی تخت تو میرا تھا میں نے جب وہ غور سے دیکھا ارز کیا اللہ کے نبی تخت تو میرا ہے مگر ڈیکوریشن میری نہیں یہ کیسے آیا فرمایا یہ میرے وہ مرید اس بن برکیہ کی کرامت ہے آنکھ بند کر کے کھولا تخت تخت سامنے پڑھا میں پھر وہی شیر کو دھوراتا ہوں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ کرامت تھی موجزہ نہیں تھا یہ کرامت کی آسف بن برکیہ کی اگر موجزہ سلیمان کا ہوتا تو پل کے چھپککار کھولنے سے پہلے بڑی دیر پہلے کا آیا ہوتا اس سے بھی پہلے میرے باج پہلے شہزادی بلکیس کہتی ہے جب ان کے غلام کی میں نے یہ شان دیکھینا تو میں تو ایمان لے آئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس کی قوم نے بھی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہیں میرے قبل قدر یہ وہ نبی ہیں ایک مرتبہ پہ لشکر لے کے چلے نا لشکر لے کے چلے ایک چونٹی اپنے چونٹیوں کو آواز دینے لگی کہ جلدی سے بلوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان کا لشکر چلا ادھر سے توجہ ہے جو ہے اور چونٹی ہے ادھر یہ فاصلہ ہے چار سو میل کا کتنا چار سو میل کا فاصلہ ہے یہ لشکر چلا ادھر چونٹی نے آواز دین چونٹیوں جلدی سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان کا لشکر گزرے گا ادھر سے ان کے گھوڑوں کے پاؤں تلے آکے ماری نہ جاؤ جلدی سے بلوں میں داخل ہو جاؤ وہ ساری کے ساری بلوں میں داخل ہو گئی آپ ایک درخت کے تنے پر چپٹ کرنا وہ چونٹی جو چونٹیوں کی سردار تھی چپٹ کرنا وہ را دیکھنے لگی جس را سلیمان نے آنا تھا اس را سر دیکھنے لگی میرے کاپ کے تدر جب وقت گزرات لشکر آیا دھوڑے اڑتی نظر آئی نہ ارے چونٹی چار سو میل کے فاصلے پہ یہ ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے بلوں میں داخل ہو جاؤ جاؤ چونٹی کو خبر ہو چار سو میل دور کی توجہ ہے چونٹی کو خبر ہو چار سو میل دور کی تو سلیمان کو خبر نہیں ہو سکتی جب لشکر آیا اس رکھ رکھ کے قریب آ کے اپنی سواری کو پھڑا کر دیا آپ نے فرما سب رک جاؤ اٹھا کر ہاتھ پہ رکھا کہا ادنا جانور حکیر چونٹی کیا کہا رہی تھی کہا میں اپنے چونٹیوں کو درا رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر آنے والا ہے بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ انہوں نے سواریوں کے پاؤں کے نیچے آ کے ماری جاؤ گی گچھلی جاؤ گی سلیمان علیہ السلام تیرا نام کیا ہے چونٹی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہا منظرہ کہا منظرہ کا معنی کیا ہے کہا اللہ سے گرانے والی کہ اللہ سے کس کو دراتی رہتی ہو میں چونٹی رہتی ہوں آج بجبہ گری کرتے ہم اللہ سلام کہا چونٹی رہتی ہوں کہا ادنا جانور حکیر چونٹی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پڑی چونٹی بول پڑی کہا ہے سلیمان ادنا تھی اب آلہ ہوں اب ادنا نہیں اب آپ کو ادنا نہ کہیں میں آلہ ہوں پوچھا تو آلہ کیسے ہے فرمایا سمین پہ پڑی تھی تو ادنا تھی اللہ کے نبی پہ ہاتھ پہ آگئی تو میں آلہ ہوں گئی میرا بندام بلند ہو گیا میرا رتبہ بلند ہو گیا میری شان بلند ہو گئی ہے کوئی ایسا نصیب والا ہے کوئی نصیب والا جس کے قدم سلیمان کی اتھیلی پہ لگی ہو سلیمان علیہ السلام میرے قابل قدر وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا رتبہ بڑا 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 ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی امت ہی ان سے کتنا محبت کا اظہار ہے اللہ اپنے حبیب کریم کے صدقے ہمیں حضور سے سچی اور پرپک محبت کرنے کی کفیق اطاف فرمائے اور حضور کی غلاملی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین